جس کے اختیار میں میڈیا تھا اس نے میڈیا پر پی ٹی آئی کو آنے سے روکا جس کے اختیار میں ڈنڈا تھا اس نے ڈنڈے کے زور پر پی ٹی آئی کو روکا جس کے بس میں یا اختیار میں انٹرنیٹ تھا اس نے اپنا زور لگا کر انٹرنیٹ پر پی ٹی آئی کو روکا جس کے بس میں میڈیا تھا اس نے میڈیا پر پی ٹی آئی کو روکا جتنا ظلم پی ٹی آئی نے پرداشت کیا ہے اتنا ظلم پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے اتنے زیادہ ووٹ ڈال دیئے ہیں کہ اب ان سے مینج ہی نہیں ہو پا رہا کیونکہ آج دو ہفتے ہو گئے اور ابھی بھی ریزلٹس بن رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی فیور میں ریزلٹس بنائے جا رہے ہیں ایون کے نون لیگ کے اپنے جو بہت قریبی لوگ ہیں نواز شریف کے وہ بھی ان باتوں پر آ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو آٹھ فروری کو کوئی ووٹ نہیں پڑے ان کو نو فروری کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے اور نو فروری کو ان کو زبردستی حکومت دی گئی ہے کہ ہم جیسا کہیں گے اسی طرح چلتے رہو اسی طرح حکومت کرتے رہو ہماری کسی بھی بات کو آپ نے نہیں پھینکنا ہم جو کہیں گے اسی طرح آپ نے چلنا ہے لازمی بات ہے جب آپ بیک میں حکومت قبول کریں گے تو پھر آپ کو وہی بات ماننی پڑے گی جن سے آپ نے بیک لی ہوئی ہوگی اب آپ دیکھیں کہ چودلی نصار جیسا بندہ جعوید حاشمی جیسا بندہ اور یہ جو جعوید لطیف ہے اس جیسا بندہ بھی یہ باتیں کہنے پر مجبور ہو گیا ہے شاہد خاکان عباسی جیسا بندہ مصطفی نواز کھوکھر جیسا بندہ کہ بھائی پاکستان مسلم لیگ نون بلکل جیتی نہیں ہے ان کو زبردستی کی حکومت دی جا رہی ہے اور یہ ڈیلی ویجز کی حکومت ہوگی یہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی اس حکومت کو ایک منٹ میں ختم کر دیا جائے گا اور یہی حقیقت ہے اس حکومت کی